تیوار 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 اصل تو جو مجھے اس پروگرام کا تعریف کرانا ہے اقتصابی تیوار یا کلی کا حبا ایک انہوکا پروگرام ہے آپ تمام جانتے ہیں کہ کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے جو لرننگ گیاب ہوا تھا تعلیم خلا ہوا اس کو پور کرنے کے لیے کلیکہ چہتری کے اس سال جو ہے ایک نیا طریقہ تدریس عمل میں لائے گیا حکومت کنیٹکا میں اور اس سال کو کلیکہ چہتری کے ورشا تعلیمی بازیہ بھی سال کے نام سے جو ہے منصوب کیا گیا اسی کا جو ہے یہ قصہ کلیکہ حبہ ہے جس کے ذریعے سماج کو اساتیزہ کو بچوں کو ایک پیغان دیا جا رہا ہے کہ تعلیم کا نام سے جو ہے کتابوں میں پڑھنا اور نوٹ بک میں لکھنا نہیں ہے جس طرح سے اکثر پرائیویٹ اسکولز میں دیکھا جاتا ہے بس اتنا نہیں ہے بلکہ جو ہے تعلیم ایک جانے لگ جو ہے جو ماحول سے بھی حاصل ہوتی ہے عمل سے حاصل ہوتی ہے ایکٹیوٹیز سے حاصل ہوتی ہے کر کے سیکھنے سے پھوچھ کے سیکھنے سے یہی کونسپٹ کو اسی اصول کو مدد نظر رکھتے ہوئے جو ہے کلیکہ حبہ کا یہ پروگرام کلشٹر سطح پر کرناڑک کے تمام کلشٹروں میں اور زلی سطح پر کرناڑک کے تمام عزلہ میں جو ہے یہ مناخد ہونے جا رہا ہے ہمارا کلشٹر جو کلبرو کی شمال میں آتا ہے مدینہ کولنی اس کا جو ہے آج اقتصابی تعلیمی تحوار یا کلی کا حبہ جو ہے یہاں پر تاجنگر اسکول میں مناخد ہوا ہے موسیقی 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 کے تمام ارگنائزرز کو سی آر پیز ٹیچرز اور اسات ایزہ اور تمام طلبہ کو بہت بہت مبارک بات دیتا ہوں اور اس طرح کے پروگرام ہونے چاہیے جہاں پر ہم بچوں کی حوصلہ افضائی کر سکتے ہیں ان کا کانفیڈنس پڑھا سکتے ہیں کیونکہ نالج کا استعمال آپ کے کانفیڈنس پہ یہی منصر کرتا ہے اگر آپ کے پاس نالج ہے صرف کانفیڈنس نہیں ہے تو آپ اس میں ترخی نہیں کر سکتے کانفیڈنس کی وجہ سے آپ جو ترخی حاصل کر سکتے ہیں وہ ایک بلکل نیا ریسرچ ہے آپ کو 20% نولیج 80% کانفیڈنس کے ساتھ آپ بہت ہی اونچائیوں پر بلندیوں پر پہنچ سکتے ہیں لہذا میں تمام جو ارگنائزرز ہیں اور پارٹسپنٹس ہیں ان کو تمام کو مبارک بات دیتا ہوں ان دو نمو مدینہ کالنیا کلسٹر مٹتا دا کلکہ حب بدلی 4 کارنرگل نیر پڑی سلاگید یہ 4 کارنرگل یا مرپ گلو سیری سمنا سمپل مول جلیل سرور نیترو دلی بڑا تھیانتا سندر ودانتا کارنرگل نیر پڑی مڈی دارے یا مرم گل اللی کود ناو نوڑی داگ بڑا دبوتا ودانتا عبادا واتر ودانتا ناو کانتا ہے دیو مککلو بڑا تھیانتا سنتوش دیند بڑا سنتوش آگتا ہے دے یہ وند دو سندر ودلی ناو نیلو دیشتے نام کرناطک سرکار 727-23 سالننو کلکہ چیترکے وند ورشانت ڈکلیر مڈی دار نانتا را وند ورش یللہ شالگل کلکہ چیترکے اندر کوران ناس سندر ودلی یا ناسٹ آگیت کلکے آ کلکے یا نو تُمبو ودک آگی کلکہ چیترکے کلکہ چیترکے اور شان East یللہ راج جداد یللہ شالگل ایلیو نڈیو ایلیو سندر ودل سندر ودک آگیت یللہ مکل کلکہ ایرپدسی کلکہ بگویسوس مکل سمبرمو بگویسوس یللہ شال بندر بنیر بندر بنیر سدhu پای موسیقی اور محکمہ تعلیمات نے اعلان کیا ہے اس زمن میں کوئیڈ نائنٹین میں جو کیا ہے تعلیم سے بچے دو سال تک کیا ہے محروم رہے اور اس دوران بچوں کے جو کلاس کے ساتھ سے تعلیم ملنی چاہیے تھی وہ تعلیم نہ ملنے کی وجہ سے اس سال کو کیا ہے کلکہ چتریکہ کے نام سے اور منصوبے کے تحت کیا ہے اس تعلیم کو پورا کرنے کے واسطے ایک منصوبہ بنایا گیا جس میں کیا ہے اس سے پہلے کلکہ چتری کے نام سے کلکہ چتری کا میلا بول کے کیا ہے ہر کلاس میں اسکولی سطح پر کیا ہے منائے گیا اور اس کے زمن میں اس مرتبہ کیا ہے کلکہ حب یعنی اقتصابی اقتصابی تہوار کے نام سے کیا ہے منائے جا رہے ہیں اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ کوئیڈ میں جو تعلیم سے بچوں کی جس کلاس کے حساب سے جو بچوں کی تعلیم میں میار ہونی چاہیے تھے وہ پورا نہ ہونے کی وجہ سے اس سال جو دو سال کی تعلیم کو پورا کرنے کے واسطے اور سالے روان کی تعلیم کو بھی کیا ہے ساتھ میں لے کر چلنا اس کو ایک ساتھ بچوں کو کیا ہے تعلیم کا دینا یا تعلیم کو کیا ہے برقرار رکھنا بچوں کو کیا ہے اس کے میار میں کا ہے گلندی لانا یہ بچوں کے لیے اور اساتی جا کے لیے کیا ہے ایک بہتی چیلنجز کا کیا ہے کام تھا اس کو تمام ٹیچرز بچوں کے اندر دلچسپی کو پیدا کرتے ہوئے تعلیم کو دے رہے ہیں جب کوئی انسان کو جیادہ کام ہوتا ہے یا اسے برڈن ہوتا ہے تو ایسی صورت میں بچوں کے دل کو بہلانے کے لیے اور اس کام کو کیا ہے آسان طریقے سے کرنے کے لیے اس طرح کلی کا چیتری کا کیا ہے میلارہ اور یہ کلی کا حب جس کو ہم ایک تیسا بھی تیوار کہتے ہیں اس طرح سے میلے کرنے کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے بچوں میں دلچسپی کا کیا ہے دلچسپی کے ساتھ اس تعلیم کو کیا ہے حاصل کرنے میں مشغل کر رہے ہیں اس میں کیا ہے اساتیجہ اور کیا ہے والدین اور SDMC اور دوسرے کیا ہے تمام جو سماز کے رہبر ہیں ان تمام کو ساتھ میں لے کر اس سال میں جو اسکل میں جس طرح سے کام کیا جا رہا ہے وہ پیرنٹس کو بھی بتانا چاہے ورنے کیا ہوتا ہے یہ کیا نئے نئے پروگرام سلا رہے ہیں بچوں کو انہیں گاؤں میں کیا ہے پرباد پیری کر رہے ہیں اور حبہ بول کے کیا ہے منا رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے یہ سمجھاتے ہوئے بچوں کو کیا ہے اس میں تعلیم یعنی دو سال کوئیڑ میں کیا ہوگا ہے جو تیسری بچہ تھا وہ بغیر تعلیم حاصل کیے پھپ میں آگا ہے اور پھپ والا سیوند میں آگا ہے یعنی دو سال کیا ہے بغیر ایک جام کے بغیر تعلیم کے پرموٹ کیا آگا ہے اس کمجوری کو یا تو اس میں جو تعلیم جو بچوں کو دینا تھا وہ نہیں دے وہ اس سال کیا ہے بغ پور کر رہے ہیں یعنی پور کرنے کے واسطے اس طرح کے پروگرام کرتے ہوئے بچوں کی جو تھکاوٹ ہے جو بچوں میں برڈن ہو رہا ہے اس کو دور کرتے ہوئے تعلیم کو دینا ہی اس طرح کے پروگرام کا کیا ہے مقصد ہے آج یہاں پر کیا ہے مدینہ کالونی میں جو کلبورگی شمال کا کیا ہے کلیسٹر ہے اردو کلیسٹر یہاں پر کیا ہے سی آر پی عالی جنب عبدال جلیل سوداگر صاحب اور یہاں پر کیا ہے پانچ ایم آر پی اور اس کلیسٹر کے تمام ٹیچرز کابلے تاریف ہیں انہوں نے بچوں کو دل بھیلانے کے واسطے جو جو ایکٹیوٹیز کرانا تھا اس سے بھی جیادہ امید سے بھی جیادہ کیا ہے یہاں پر کیا ایکٹیوٹیز کرانا تھا میں سب سے پہلے کہ تمام ٹیم کو کیا ہے مبارک بات دیتا ہوں اور کابلے تاریف ہیں یہاں کے پورے اساتیجا ان کو اور ایک بار میں احمد باشیہ اردو ٹیچر اسوشیشن اردو گراتا یعنی کرناٹک راج اردو ٹیچر اسوشیشن گلبرگا کا کیا ہے ڈسٹک پرشیانٹ کے ہونے حجیت سے میں اور ایک بار ان تمام کو اور اس کے ساتھ میں جو اور بھی کیا ہے اساتیجا جو یمارپی نہیں ہے اس کے باوجود بھی کیا ہے بھرپور تاؤن دیے ان کو اور میں کیا ہے سی آرشی صاحب کو یمارپی کو تمام اساتیجا کو اور خاص کر کے بچوں کو بھی کیا ہے مبارک بات دیتا ہوں اور مجھے یہاں پر چند باتیں کہنے کا موقع انعیت فرمائے میں تمام کا شکریہ آدھا کرتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں جے کرناٹک جے کلکہ جے کلکہ اقتصابی تیوار